بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین و ناظرین دربار رسالت میں صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو سوالات کیے تھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو تشفیق بخش جوابات دیئے تھے یہ انتہائی مفید ترین سوالات اور جوابات ہیں جن کا سلسلہ ہم نے صفاہ ڈیلی میسیجس میں شروع کیا ہے اور الحمدللہ احباب اس کو پسندی کر رہے ہیں اسی سلسلے کی کڑیے بھی جو ہم آپ کے سامنے بلا رہے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو نیکوکار کب سمجھوں اور بدکار کب سمجھوں یعنی میں اپنے آپ کو اچھا کم سمجھوں کب سمجھوں اور برا کب سمجھوں عجیب صدی اللہ علیہ وسلم کا سوال اس قسم کے سوالات بہت کم لوگ کرتے ہیں الٹے سوالات کریں گے غیر ضروری سوالات کریں گے لیکن یہ دیکھئے اے دھیلوں کے اندر کے جذبات ہوتے ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہوگی کہ میں اچھا آدمی ہوں یا نہیں لیکن اگر میں اپنے آپ کو اچھا سمجھوں تو کب سمجھوں برا سمجھوں تو کب سمجھوں ایک سوال ان کے ذہن میں آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکیرہ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں جہاں بتائیے آپ کہ میں اپنے آپ کو کب اچھا سمجھوں اور کب برا سمجھوں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہی بہترین جواب دیا اس کا سرکر العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ اِذَا قَالَ جِیرَانُكَ إِنَّكَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا قَالُوا قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ ابنِ ماجہ کی یہ روایت ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو تمہارا پڑوسی تمہارے بارے میں یہ کہے کہ تم اچھے آدمی ہو تو تم بہت اچھے آدمی ہو یعنی اگر پڑوسی یہ کہتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا تم اچھے آدمی ہو اچھے اخلاق والے اچھے عادات والے اچھی انسان ہو تو تم بہت اچھے انسان ہو لیکن اگر پڑوسی یہ کہتے کہ تم بہت برے ہو تم نے برا کام کیا ہے تو یقیناً تم برے ہو تو آدمی کے اچھے اور برے ہونے کا جو میعار ہے وہ اس کا گھرانہ اور اس کا پڑوسی ہیں دور دور کے لوگ بہت اچھے کہیں دور تو سوہانے ہوتے ہیں دور دور کے لوگ کہیں کہ پھلاں صاحب بہت اچھے آدمی ہیں پھلاں صاحب بہت اچھے آدمی ہیں ان سے کچھ معاملہ رہنے کا بسنے کا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے لوگ ایک غلط آدمی کو بھی اچھا سمجھ جاتے ہیں ایک اچھے آدمی کو بھی غلط سمجھ جاتے ہیں لیکن آدمی کے اچھے اور برے ہونے کا میں آیار پڑوسی کی زبان سے سننا چاہیے بیوی سے سننا چاہیے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو بھی گھر والی کو بھی میں آیار قرار دیا کہ خیرکم خیرکم لی اہلی کہ تمہیں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کی نگاہ میں بہتر ہیں اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے جواب میں بتا رہے ہیں کہ تمہارا پڑوسی اگر یہ کہتا ہے کہ تم اچھے آدمی ہو تو تم اچھے ہو اور اگر پڑوسی یہ کہتا ہے کہ تم برے ہو تو تم برے ہو اس لئے آدمی کو چاہیے کہ آدمی جہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی گزارتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھی زندگی گزارے ہیں ان کے ساتھ اخلاق کا اکرام کا احترام کا عظمت کا خیرخواہی کا بھلائی کا معاملہ کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برطاہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی توفیق حتا فرمائے و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين